موسیقی پاکستان سنت تحریک فلاہی ادارے اہل سنت خدمت فانڈیشن کی جانب سے عید کے موقع پر مستحقین میں امدادی راشن تقسیم کی جانے سے متعلق تقریب کا انقاد ہوا عید الفطر کے حوالے سے پاکستان سنت تحریک فلاہی ادارے اہل سنت خدمت فانڈیشن سکھر میں ساڑھے تین سو مستحقین کو امدادی اشیاء تقسیم کر رہی ہے اس حوالے سے منعقہ تقریب میں پاکستان سنت تحریک مرکزی رہنمہ مولانا نور احمد قاسمی رضوان قادری سمیت پارٹیگر رہنمہ نے شرکت کی رضوان الحق قادری کے مطابق پاکستان سنت تحریک کی جانب سے ہر سال عید الفطر کے موقع پر مستحقین میں امدادی راشن تقسیم کیا جاتا ہے اس سال بھی لوگوں کو تاون سے امدادی سمان تقسیم کیا جا رہا ہے اور حکومت کی مقرد کردہ اسو پیز کے مطابق راشن مستحقین لوگوں کے گروں پر انچائے جائے گا مگل بھر کی طرح سکھر میں بھی پاکستان سنی تحریک فلاہدار ایلی سنت فاؤنڈشن تحریک گریب بیوان مستحقین میں راشن تقسیم کیا جاتا ہے اس سال بھی الحمدللہ ہم ہمارے کارکونا نے ہمارے ساتھیوں نے محنت کر کے گریب بیوان کے لیے راشن تقسیم کا تقریباً ساڑھے تین سو سو پر سے تعداد اس کی ہے اور یہ تعداد اور بھی بڑھتی ہے جس طرح سے مہنگائے کا توفان برپا ہے اس وجہ سے راشن میں بھی ہمارے میں تھوڑی کمی پیشی ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائے اروچ پر ہے جو گھی ہمیں ایک سو پچیس پہ کلو ملتا تھا وہ دو سو پیسوٹ پہ کلو گھی مل گیا ہے یعنی کہ سو پرسنٹ سے بھی اوپر زیادہ ہے یعنی کہ مہنگائے بڑھ چکی ہے تو اس بنا پر ہم نے الحمدللہ پھر بھی ہم نے ان گریبوں کو تنہ نہیں چھوڑا رمضان کی خوشی میں اتکی خوشی میں ہم راشن باٹ رہے ہیں اور الحمدللہ انشاءاللہ اللہ تعالی یہ راشن باٹنا اپنی بارگاہیں قبل محب کن رہا ہے ہم ان ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان مخریہ ازاد کا شکریہ ادا کرتے ہیں امدادی راشن میں آٹا دالے چاولگی چینی چائے کی پتی سمیت دیگر ایشیاں شامل ہیں کیمرمنل دبیر خان کے ساتھ چودری محمد ندیم ایٹی ایڈ نیوز سکھر ایٹی ایڈ نیوز سکھر